مبارک بادئے برکاتیوں مبارک بادئے برکاتیوں مبارک بادئے برکاتیوں مزدہ ہو جنت کا مبارک بادئے برکاتیوں مزدہ ہو جنت کا مبارک رباد اے برکار قدیوں مزدانہ حجمت کا تکی دارمن تم نے تھا مامو مصطفیٰ جانا نیرحمت کا تکی دارمن تم نے تھا مامو مصطفیٰ جانا نیرحمت کا مبارک رباد اے برکار دیوں مزدانہ حجمت کا سبحان اللہ ایک ایک شیئر سننے لائک ہے سلائم اللہ ایک ایک شیئر سننے لائک ہے کہا تکی شکری ہو ہمیں سی ادا رب ربی عنایت کا کہا تکی شکری ہو ہمیں سی ادا رب ربی عنایت کا کہا تکی شکری ہو ہمیں سی ادا رب ربی عنایت کا بنایا امتی ہم کو بنایا امتی ہم کو شہنشان سے رسالت کا بنایا امتی ہم کو شہنشان سے رسالت کا سبحان اللہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ قریب میں بھی ایک صاحب ہیں ان کا بھی دماغ ہو گیا خراب کھایا پیا بریلی کا کام بھی بگاڑ دیا بریلی والوں نے راجنی کی مخالفت لینہ کہتا ہے کہ مولا علی افضل ہیں ہم نے کب کا ادنا ہے ہم نے آج تک کائنی کی ادنا ہے ہم تو کہتے ہیں تمام ولیوں کی ادنا ہے داماد پیمبر ہیں آلہ حضرت کی زبانی اگر سن لو مرحب کشا ہے خیبر کشکن ہے مشکل کشا ہے وہ دست خدا ہے یہ اللہ حضرت نے فرمایا تو کہتا ہے کہ سب سے افضل یعنی چاروں خلفہ میں پہلے یہ ہے مولا علی بہت سے لوگوں کا سر پھر گیا ہے تو یہ صاحب کا بھی سر پھرا جن کے والد کا میں کلام پڑھ رہا ہے والد صاحب اس وقت تک اس وقت سمجھا رہے تھے آج میں انہی کی زبان سے اس کو سمجھاتا ہوں سبحان اللہ ترتیب دیکھئے ترتیب برند آواز سے کہیں زبان اللہ ترتیب پہ گوھر ترتیب سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے ترتیب پہ گوھر ترتیب سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے ترتیب پھیک ہے اگلا اُلٹا کرنے چلا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو پکیر و عمر اُسے مانو حیدر اب قرید تھہرے ترتیب پھیک ہے اب بتاتے بھی جارہے ہیں برکاتی کون ہے برکاتی کون ہے وہ بھی بتاتے جارہے ہیں ہم برکاتی ہیں مداری نہیں ہے ہم برکاتی ہیں الحمدللہ سنیے اب شیل سنیے سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک سعوائے بلے کہ وہ بی بی کا علم بی بی کا علم لگلتا ہے نا کچھ اللہ جانے کون سے علم اس نے اس کی تمثیل دی جھنڈے سے یہ غوث عظم کا جھنڈا بی بی کا علم مولوی سے پوچھو غوث عظم کا جھنڈا لے کر چلا جائے تو کہتا ہے ہاں بلکل چلنا چاہیے کیونکہ گیاربی کی نیاز نہیں ملے گی ہے نا اس کی زبانی لیکن کہتا ہے جب محرم میں بی بی کا علم آتا ہے تو اس میں جانے سے منع کرتے ہیں یہ ایک صاحب نے کہا مجھے سنایا ہمارے باز ہے جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے بتا دوں اچھا مجھے ایک بات بتائیے شریعت بڑی ہے یا شخصیت شریعت بڑی ہے نا شخصیت بڑی ہے کہ شریعت بڑی ہے شریعت بڑی ہے تو شریعت بڑی ہے بی ہے نا کوئی شخصیت تو شریعت بڑی ہے اب کوئی آ کر کے شریعت کوئی منمانی چلائے تو اس میں ماننے والی بات نہیں شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا وہ منع ہی ہے ٹھیک ہے آج وہ صاحب کہتا ہے کہ علم ہم کو علم سے کوئی اعتراض ہے ہی نہیں ہم کو اعتراض تو ان خرافات سے ہیں جو علم کے ساتھ ہو رہے ہیں ان خرافات سے اعتراض ہیں دیکھئے نظمی میاں کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ صاحب ہیں جو علم بغیرہ کی بھی کوئی بات کرنا ہے کہیے بلند آواز ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں رسوم میں لغم چھوڑو سنتوں پر ہو عمل پیرا رسوم میں لغم چھوڑو سنتوں پر ہو عمل پیرا بناو مستحق خود کو سر میں حشر شفاعت کا بناو مستحق خود کو سر میں حشر شفاعت کا تو سبحان اللہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں یہ لوگ رزا خانی ہیں کہتے ہیں ہم لوگ رزا خانی ہیں میں ثابت کرتا ہوں نظمی میاں بھی رزا خانی تھے رزا خانی تھے رزمی بھی علیٰ حضرت کا نام لینے والے تو رزا خانی ہیں تو الحمدللہ ہمیں فقر ہے کہ ہم رزا خانی ہیں اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہم رضا خانی ہیں منحاجی خانی نہیں ہیں ہم رضا خانی ہیں سنیے شیئر سنیے گا یہ دین سید عالم کی خدمت کی سادت ہے مسلکِ عالی حضرت کیا گیا نظمی میاں جب آپ دے رہے گئے یہ دین سید عالم کی خدمت کی سادت ہے دنیا بھر میں گئے مشہور مسلکِ عالی حضرت کیا گیا پھر میں گئے مشہور مسلکِ عالی حضرت کیا گیا عشقِ محبت عشقِ محبت پیار محبت مسلکِ عالی حضرت ماشاء اب دیکھئے یہ تو بات ہوگی مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ نظمی میاں نے لگایا اس کا مطلب وہ بھی رضا خانی اب بات دوسری یہ ہے کہ عالی حضرت کے گستاخوں کا رد کیا جائے یا نہ کیا تھا ہم کیا کہیں گے نظمی میاں نے جو رد کیا ہے نظمی میاں نے کیا رد کیا ہے سننا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں امام محمد رضا سے جلتے ہیں جو نام نام کے سید کون کہہ رہے ہیں مارے رہا کی سید صاف کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے مارے رہا کی سید صاف کہہ رہے ہیں سبحان اللہ امام محمد رضا سے جلتے ہیں جو نام کے سید انہیں بھاری پڑے گا انہیں بھاری پڑے گا حشر میں تعویٰ سیادت کا انہیں بھاری پڑے گا حشر میں تعویٰ سیادت کا پروگرام کے بعد کوئی یہ مت کہہ دینا کہ بمبئی سے ایک صاحب آئے تھے انہوں نے یہ کہا یہ ویڈیو بند کر دیجئے ابھی میں نے کہا ویڈیو رو کر رہا نہ نکارا مت کرو بھائی نظمی میاں کے نزدی بھی ویڈیو حرامی تھا مجھ رہے ہیں آپ نظمی میاں بھی حرامی کہتے تھے ویڈیو تصویر وغیر تو گھر جا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ بمبئی سے ایک صاحب آئے بلکہ کہیے گا لگن یہ کہیے گا کہ نظمی میاں نے جھوٹے سیدوں کا رت کر دی جملہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ نام کے سید سنیے گا پھر سے اور سے سنیے گا امام حیمت رضا سے جلتے ہیں جو نام کے سید امام حیمت رضا سے جلتے ہیں جو نام کے سید انہیں بھاری پڑے گا گھشر میں تاوا سیادت کا انہیں بھاری پڑے گا گھشر میں تاوا سیادت کا فرمانِ نظمی میاں فرمانِ نظمی میاں فرمانِ محررہ مقاہرہ جب یہ ساری باتیں نظمی میاں نے کئی ہوں گی تو کچھ کو تو تکلیف ہوئی ہوگی بھلے اس وقت جتایا نہیں ہوگا مثال کا انتظار کر رہے ہوں گے تکلیف تو ہوئی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے انتقال ہونے کے بعد اپنی بھراز نکالنے کا انتظار کر رہے ہیں نظمی میاں نے ان کو اس وقت بم مارا تھا آج گرا ہے ان پر بم اس وقت مارا تھا آج گرا ہے سنیں یہ کیا کہتے ہیں بہت سے مولوی نظمی سے غصہ ہوکے بیٹھے گئے بہت سے مولوی نظمی سے غصہ ہوکے بیٹھے گئے بہت سے مولوی نظمی سے غصہ ہوکے بیٹھے گئے کہ اس نے راز کیوں کھولا کمیشن کی سیاست کا کہ اس نے راز کیوں کھولا کمیشن کی سیاست کا مبارک باتیں پر کاتیوں مزدان ہو جنت کا آلہ حضرت کا پیر کھانا مہرے را شریف مہرے را شریف اب زمانے میں یہی کام جب میری تاج و شریعہ نے کیا کوئی کینیڈا میں جل رہا ہے کوئی پاکستان میں جل رہا ہے کوئی پموئی میں جل رہا ہے کوئی کراچی میں جل رہا ہے جلنے والے جل رہے ہیں جہاں ہو لگتا ہم آ جل رہا ہے یہ تو حضور تاج و شریعہ کی مقبولیت ہے اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے وہ بریلی کا افتر رضا ہے اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے اب سنیے گا یہ شیر میں ہوں یا منصوب کر رہا ہے بہت سی مولوی افتر سے غصہ کوئی پیپے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بہت سی مولوی افتر سے غصہ کوئی پیپے ہیں کہ اس نے رانس کیوں کھولا کہ اس نے پول کیوں کھولا کہ اس نے پول کیوں کھولا سلح کلی جماعت کا بستی 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 کھریہ کھریہ علم کا ساگر فائز کا دریہ ہمشب کی بخشش کا شریعہ حضور قائمہ سنیوں کا مرکز بریلی شریعہ بہت سی مولوی افتر سے غصہ کہ اس نے پول کیوں کھولا سلح کلی جماعت کا مبارک بات ہے برکاتیوں مزدان جینت کا سلحان سلحان سلحان